پنجاب سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے موصول ہونے والے ریپورٹس آپ نے دیکھی اب چلتے ہیں حسین وادیوں کی سرزمین گلگت بلتستان کی طرف ناظرین لینڈ سلائڈنگ کے باعث اتاباد کے علاقے میں بننے والے قدرتی جھیل نے علاقے کے مکینوں کے لیے نہ صرف مالی بلکہ جانی خطرے کے خدشات پیدا کر دیے ہیں قدرتی جھیل بننے سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے دنیا نیوز کے تعاون سے ایک ٹاک شو کا احتمام کیا گیا جس میں شرکاں نے مسائل سے نمٹنے کے لیے کئی حل تجویز کیے مزید تفصیل جانیں گے اکرام نجمی سے ایک اے آر ایس پی آر ایس پی این ڈیواکو پروڈکشنز اور دنیا ٹی وی کے ریپورٹنگ ٹیم کی تعاون سے کریم آباد ہونزہ کے ایک مقامی ہوتل میں عطابات ثانی ہیں اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر ایک ٹاک شو کا انقاط ہوا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہونزہ کے صدر فیدہ کریم ڈیوٹی کمیشنر ہونزہ نگر زفر وقارتاج کیونیٹ کے نمائندے ٹکا خان فوکس پاکستان کے جیالوجیسٹ نیاز احمد ایک اے آر ایس پی کے نمائندے عزیز اللہ اور عطابات اور آئین آباد کے متاثرہ افراد کے نمائندوں نے شرکت کی ٹاک شو کے دوران بات کرتے ہوئے متاثرین کے نمائندوں نے اپنے مسائل کا تفصیل ذکر کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عطابات کے بے گر افراد کی مستقل آبادکاری کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھایا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر فیدہ کریم نے اپنے پارٹی کی جانب سے اس سانحے کے دوران کی گئی اقدامات کا ذکر کیا اور آفت زدہ افراد کے فوری مدد کرنے پر وزیر آلہ گرگر بلتستان اور سپیکر کا شکریادہ کیا ڈسٹرک کمشنر ہمزہ نگر نے ڈیم کے ٹوٹنے کی صورت میں تواہی سے بچنے کے لیے کی گئی احتیاطی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے علاقے میں ایڈوانس وارننگ کے آلات نصب کی ہیں اس کے علاوہ علاقے کا سروے بھی کیا گیا ہے ڈیم کے پلحال ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں اگر ناگہانی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے نمرد ازما ہونے کے لیے حکومت نے تمام تیاری کی ہوئی ہے ایک ایر ایس پی ایر ایس پی این کے نمائندے عزیز اللہ نے ایک ایڈین کی جانب سے دی جانے والی امداد کا ذکر کیا اس ٹاک شو کے نقاط میں ایک ایر ایس پی ایر ایس پی این کی مالی معاونت اور دنیا ٹیم کی تکنیقی مدد پر دیواکو پروڈکشنز کے شیئرمین اور ممبران نے ایک ایر ایس پی اور دنیا نیوز کا شکریہ ادا کیا کیمرمین غازی کریم کے ساتھ اکرام نجمی دنیا ٹی وی وادی ہوں گا گلگت پلتستان کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر بادی کشمیر کے جانب جہاں دنیا بھر کی طرح نرسوں کا عالمی دن منا آگیا ہے اور نرسوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں تعظیم یاسین اپنی اس رپورٹ دن ہو یا رات معمول کے مریضوں کی دیکھ بال ہو یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں زندگی بچانے کی دوڑ سہت کے اس شعب سے وبستہ یہ طبقہ ہر دم تیار رہتا ہے لیکن معاشرے میں ان نرسوں کو وہ عزت و مقام حاصل نہیں جتنا اس پیشے کا حق ہے زفراباد کے ایک سرکاری استال میں کام کرنے والی سٹاف نرس نبیلا کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی سروس فرام کرنے والے اس پیشے سے وبستہ خواتین کو وہ مرات حاصل نہیں ہے جتنی اہم ان کی ذمہ داریاں ہیں آزاد کشمیر میں اس وقت سات سو نرسوں کی ضرورت ہے جبکہ صرف دو سو ساٹھ نرسیں میں اثر ہیں جس کے باعث ان پر اضافی کام کا بوجھ بھی ہے اور نرسوں کی کم تعداد کے باعث مریضوں کی صحیح دیکھ بال بھی نہیں ہو پا رہی ہے نرسوں کو اکثر اضافی کام بھی کرنا پڑتا ہے لیکن ان کو کوئی اضافی معافضہ دیا جاتا ہے نہ ہی حکومتی سطح پر کوئی پالیسی زیر غور ہے حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث اس پیشے سے وبستہ خواتین میں بے یقینی کی کیفیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے صحت کے شعبہ میں نرسنگ کا پیشہ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس پیشے پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی اس کی اہمیت ہے کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تعظیم یاسین دنیا نیوز مظفر آباد ناظرین نرسوں کے مسائل کے حوالے سے نرسوں کے عالمی دن پر جو ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی کشمیر سے اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے پروگرام کے آخر میں وفاقی دارل حکومت اسلامباد کی جانب اور ادنان امجد خان ہمیں لے کر جا رہے ہیں نجی یونیورسٹی کے سالانہ کونوکیشن میں تو آئیے چلتے ہیں اسد میں موجود ہو اسلامباد میں کنونشن سینٹر میں جہاں پر بحریہ یونیورسٹی کے زیر احتمام چھٹے کانوکیشن کا احتمام کیا گیا ہے کانوکیشن کی صدارت بحریہ یونیورسٹی کے پرو چانسلر اور پاکستان بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل نومان بشیر نے کی اپنے خطاب میں پاک بحریہ کے سربراہ نے طالب علموں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی تمام تر توجہ اور توانائیہ تعلیم پر صرف کریں کیونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں نوجوانوں پر لگی ہوئی ہیں اور اگر طالب علم چاہیں تو پورے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں انہیں نے ہائر ایڈوکیشن کو ملک کی معیشت کے انجن سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ان قومیں نے زمانے میں اپنا نام رکم کیا ہے جنہوں نے تعلیم کو اپنا شعار بنا لیا بیرئی یونیورسٹی کے اس کانوکیشن میں سال دو ہزار چار سے دو ہزار نو کے سات سو طلبہ کو ڈگری سے نواز آ گیا جس میں آلہ کارکدی کا مظاہرہ کرنے والے بارہ طلبہ و طالبات کو گورڈ میڈل اور چودہ کو سلور میڈل سے نواز آ گیا تقریب میں طلبہ اور ان کے والدین نے شرکت کی کانوکیشن میں جہاں پر ڈگری پانے والے طلبہ و طالبات مصرور نظر آتے ہیں اپنی کامیابی پر وہیں پر ان کے والدین کی خوشی بھی قابل دید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اتاباد کے مکینوں کو درپیش مسائل ہوں یا شورکورٹ کے بوڑھے باپ پر سات معذور بچوں کے علاج کی ذمہ داری میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشہ ہے آپ کا تعاون پروگرام کی بہتری کے لیے ضروری ہے اپنی تجاویز اور آرہ کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں پروگرام کے وقت ختم ہونے کو ہے آپ کی مشاورت اور تجاویز کی روشنی میں پھر حاضر ہوں گے میری دھرتی میری دنیا کے نئے فارمیٹ کے ساتھ جس میں دلچسپ معلوماتی اور مسائل کی نشاندہی کرتے ریپورٹس تو موجود ہوں گی اس کے ساتھ نگر نگر کی خبریں بھی شامل ہوں گی امیدہ آپ کا تعاون جاری رہے گا اپنی میرزبان امینا خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ